ہی فرینڈ سواگت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپرین شننل پر جس پر آج میں ری کیپ کرنے والی ہوں باربیرین مووی کو تو چلیے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میرے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی فلم کی شروعات ہمیں تیس سے دکھائی جاتی ہے جس نے خود کے لیے ایک گھر کو رینڈ پر لیا تھا کیونکہ وہ پاسی میں اپنی جوب انٹیویر کے لیے پہنچی تھی لیکن گھر پہنچنے پر وہاں سے پتا چلتا ہے کہ وہ گھر کو آلڈی کسی نے اوکیپائیڈ کر رکھا ہے جو شخص اسے اپنا نام قید بتاتا ہے اور ساتھ ہی اس نے بھی اس گھر کو رینڈ کیا ہے لیکن تھوڑے سے میں بات ان دونوں کو پتا چلتا ہے کہ ان دونوں نے اس گھر کو رینڈ کیا ہے وہ بھی الگ الگ ایپ سے تو اب موسم کا حال خراب ہے اور ٹیس کو کوئی بھی ہوتل میں ویکنسی نہیں مل رہی جس کارن وہ اسی گھر میں اپنی نائٹ بتانے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی نوٹس کر سکتے ہیں کہ ٹیس کو کیت پر بھروسہ نہیں جس کارن وہ اس کی بنائی ہوئی کافی نہیں پیتی ساتھ ہی وہ جس روم میں جاتی ہے وہ خود کو لوگ کر لیتی ہے جو بات کیت کو بھی سمجھ آتی ہے اور وہ اسے کمفورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کارن وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کافی باتیں جانتے بھی ہیں لیکن رات ہوتے ہی ٹیس اپنے روم میں سونے کے لیے چلی جاتی ہے کیونکہ کیت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ لیونگ روم کا کاوچ استعمال کر سکتا ہے لیکن آدھی رات کے بعد ٹیس کو کچھ آوازیں آتے ہیں اور ساتھ ہی اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے پیڈروم کا ڈھول اوپن ہے جس کارن وہ کیت کو چیک کرنے کے لیے پہنچتی ہے تو وہ یہ نوٹس کر سکتی ہے کہ کیت نین میں ہی عجیب طریقے کی آواز نکال رہا ہے اور جب وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کارن کیت کافی گھبرا جاتا ہے اور ٹیس کو یہ پتا چلتا ہے کہ کیت نے اس کی دروازے کو ہاتھ تک نہیں لگایا جس کارن وہ واپس اپنے روم میں جا کر سو جاتی ہے اور دوسرے دن جب وہ انٹوی کے لیے مین ٹاؤن میں جاتی ہے تو وہاں جاتے وقت وہ اس کی آج پاس کی نیبر ہڈ میں یہ نوٹس کر سکتی ہے کہ جتنے بھی وہاں گھر ہے سارے کھالی ہیں اور ساتھ ہی مارننگ ہوتے ہی صبح کے چلت ہی اپنے کام کے لیے نکل گیا تھا جس کے بعد ہم ٹیس کو دیکھ سکتے ہیں جو اپنے انٹرویور سے ملتی ہیں جسے جب وہ اس کے سٹینگ لوکیشن کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ اسے سن کافی گھبرا جاتی ہے اور اسے سیف رہنے کے لیے کہتی ہے ساتھ ہی وہ اسے وہاں رکنے تک کے لیے منع کرتی ہے لیکن ٹیس اسے یہی کہتی ہے کہ وہ وہاں پر سیف ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک روم میٹ بھی ہے لیکن لوٹتے وقت اس کے گھر کے بار ایک شخص اسی چیز کر رہا ہوتا ہے جسے خبرا کر وہ جل سے جل گھر کے اندر گھر سارے سامانوں کو پیک کر لیتی ہے تاکہ وہ جل سے جل یہاں سے نکل جائے لیکن ٹوالٹ پر لے نکلے جیسے ہی وہ بیس مین میں پہنچتی ہے تو وہاں اسے ایک سیکریٹ ڈول ملتا ہے جسے ہی چیک کرنے پر اس کے اندر اسی ایک بیٹ کے ساتھ ساتھ ایک کیامرا نظر آتا ہے ساتھ ہی دیواروں پر لگے ہوئے کسی کی کھون کے ہاتھوں کے نشان جسے دے کو کافی خبرا جاتی ہے لیکن اسی دوران کیت وہاں پہنچتا ہے جسے وہ گھر کے چاوی دے کر خود کو بیس مین سے نکلواتی ہے کیونکہ وہ بیس مین میں اللوک ہو چکی ہے اور اس کے آتے ہی وہ اسے یہاں سے چلنے کے لئے کہتی ہے لیکن وہ اسے یہی کہتا ہے کہ وہ پہلے جا کر نیچے چیک کر گیا ہے اس کے بعد وہ لوگ یہاں سے ہی چلے جائے گی کیونکہ اسے تیس کی باتوں پر بھروسہ نہیں جس کارن تیسس کا ویر کرتی ہے تاکہ وہ چیک کر واپس آئے اور وہاں پر لوک نہ ہو جائے لیکن تھوڑا ٹائم ہونے کے بعد بھی کیچپ واپس آتا نہیں تو سیلار کے دور کو وہ چھیر کی مدد صرف کیت کو چیک کرنے کے لئے پہنچتی ہے لیکن کیت اسے وہاں نظر نہیں آتا اور تھوڑا ڈھوننے پر اسے وہاں ایک اور دروازہ ملتا ہے جو کسی ٹنل جیسا دکھ رہا ہے جسے دیکھ وہ کافی گھبرات ہو جاتی ہے لیکن گیت کو ڈھوننے کے لئے وہ پھر بھی اس ٹنل کے راستے پر آگے بڑھنا شروع کرتی ہے جہاں تھوڑا آگے بڑھنے پر اسے کیت خبر آیا ہوا ملتا ہے اور وہ ٹیس کو اس ٹنل سے جانے کے لئے منع کر رہا ہے جس قرآن ان دونوں کی بحث ہو جاتی ہے اور اسی بحث کے دوران ہمیں کافی بڑی نیکڈ اور ڈی فارم وومن دیکھ سکتے ہیں جو پہنچتے ہی بروٹلی کیت کو مار گراتی ہے وہ بھی اس کی سر کو بار بار دیواروں سے پٹک کر جس قرآن اس کا سر سمائش ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دو ویک بات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم اے جے نام کے ایک سٹکوم ایکٹر کو دیکھ سکتے ہیں جسے ابھی ابھی یہ پتا چلا ہے کہ اسے اس کی جاب سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ اس کی کوسٹ آرنس پر حرسمن کے الیگیشنز لگائے ہیں جس قرآن اسے مجبوری میں اس پریس چارجز کی وجہ سے اپنے لیگل کاؤسٹ کے لیے اپنی کچھ پراپرٹی بیچنے پڑتی ہے اور ان پیسوں کو ارینج کرنے کے لیے وہ دیٹرویڈہ پہنچتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسی گھر کا اونر ہے جس گھر میں ٹیس اور کیت رہا کرتے تھے لیکن گھر پہنچنے پر اسے گھر کے اندر ٹیس اور کیت کے سامان ملتے ہیں جس قرآن وہ ریالٹر سے کافی ناراض ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ ٹیس کے کچھ سامانوں کو بھی چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ اسے بیسمن کے بارے میں پتا چلا ہے وہ بھی آوازیں آنے کے قرآن جس قرآن وہ بیسمن میں جب چیک کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو وہاں اسے پہلے وہی روم نظر آتا ہے جس کے اندر کیمرہ رکھا ہوا ہے جسے دیکھ وہ کافی خوش ہو جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کو اور ایکسپلور کرنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن اس ٹینل میں جاتے ہی اسے وہاں ایک اور روم ملتا ہے جس کے اندر ٹی وی رکھا ہوا ہے اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وومن بچے کو فیڈ کر رہی ہے لیکن اسی دوران وہ ڈی فارم وومن اس کی پیچھے لگ جاتی ہے جسے بچتے ہوئے جب وہ اس سچوشن سے نکل ہی رہا ہوتا ہے تو اسی شانت کرتے ہوئے ٹیس پہنچتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اس وومن کے سامنے ہمیں ایک بچہ جیسا ایک کرنا ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اے جھے اس وومن جسے اب ہم دی مدر کہے گے اس کی دیئے ہوئے ملک کو پینے سے منا کر دیتا ہے جس کارن وہ اسی اس سچوشن سے نکال اسی ٹی وی روم میں لے جاتی ہے جہاں وہ اسے فورسفلی بریس فیڈنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس اپورچنیٹی کا فائدہ اٹھا کر ٹیس اس سچوشن سے بیسمنٹ کی وینڈو کے ذریعے نکلاتی ہے جہاں اس کی مدر ایک شخص اینڈریو کرتا ہے لیکن ہم یہ بھی نوٹس کر سکتے ہیں کہ اسے چیز کرتی ہوئی مدر بھی پہنچ چکی ہے لیکن دن کے وقت وہ گھر کے باہر نہیں آتی جو بات اسی اینڈریو بتاتا ہے جو کافی سالوں سے پاس ہی میں رہ رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ وہ مدر رات کے وقت ہی نکلتی ہے جس کارن وہ ٹیس کو اپنی جگہ شیلٹر لینے کے لئے کہتا ہے تاکہ وہ دوسرے دن یہاں سے واپس جا سکے لیکن ٹیس اس بات کو ریفیوز کر اے جی کی مدد کرنے کا ریسائٹ کرتی ہے جس کارن وہ ایک لوکل گیس ٹیشن آب پہنچتی ہے جہاں وہ جب پولیس کو ہیلپ پہ لے کال کرتی ہے تو وہ وہاں پہنچتے تو ہے لیکن اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے جب بھی تب وہ انہیں اس گھر کے پاس لے جاتی ہے جہاں پہنچ وہ لوگ ٹیس کو ہی عرص کرنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس نے بیسمن کی ونڈو توڑ دی ہے جس بات سے ٹیس کافی چڑھ جاتی ہے لیکن وہ پولیس والے اس کی سرابی بات نہ سنتے ہوئے اس سچیپشن سے نکل جاتے ہیں جس کے بعد ہم نائنٹین ایٹی کا ایک فلیش پیک کا سین دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر کا اونر فرینک نام کا ایک شخص تھا جو اکثر یونگ وومن کو کٹنیپ کر اپنے گھر میں اسی ٹینل میں چھپا کر رکھتا تھا لیکن صرف اتنا ہی نہیں بلکی وہ انہیں حرس کرتا اور ان سے جو بچے ہوتے وہ وہی پر انہیں پالا کرتا تھا جس کے بعد پھر سے بڑے پریزنٹ کی طرف تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اے جے جب وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے ایک اور کمرہ ملا ہے جہاں مدر نہیں آتی اور ساتھ ہی وہاں اسے فرینک ملتا ہے جس کی حالت کافی خراب ہے لیکن اسے کے ساتھ اسے وہاں پر کافی سارے ویڈیو ٹیپس ملتے ہیں جسے فرینک نے وہاں سنبھال کر رکھا ہے وہ بھی انہیں وومنز کی جس کے ساتھ اس نے زبردستی کی تھی لیکن تھوڑے سا میں بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرینک اپنے پاس کے راور سے گھن نکالتا ہے وہ خود کو ہی شوٹ کر لیتا ہے جس کے بعد ایجیو اس گھن کو لے کر اس ٹینل میں واپس پہنچتا ہے وہ بھی تب جب مدر اس ٹینل میں موجود نہیں ہوتی کیونکہ وہ ٹیس کو روننے کے لیے ٹاؤن میں گئی ہوئی ہے اور اس مدر کا سامنا ٹیس سے تو ہوتا ہے لیکن اپنی کار کی مدد سے ٹیس مدر کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اور جب بیسمن میں واپس ایجیو کو اس سیچوشن سے نکالنے کے لیے پہنچتی ہے تو گلتی سے ایجیو اسے شوٹ کر دیتا ہے جسے اس نے مدر ہی سمجھا تھا لیکن اس کے بعد وہ ٹیس کو اس بیسمنٹ سے نکال جب اس گھر کے باہر لے آتا ہے تو ٹیس اپنی کار کو دیکھ یہی کہتی ہے کہ مدر یہاں سے بھاگ چکی ہے لیکن اسی دوران اینڈری بھی پہنچتا ہے اور وہ ان لوگوں کو اس سیچوشن سے اپنے ہائیڈ آؤٹ لے جاتا ہے جہاں وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ مدر وہاں پر کافی سالوں سے رہ رہی ہے کیونکہ وہ گھر اس کے ڈیڈی فرینک کا ہے ساتھ ہی اینڈری بھی ان لوگوں کو اس حیرسمنٹ کے بارے میں بھی بتاتا ہے جس کے مدد سے ہی وہ مدر پیدا ہوئی ہے لیکن اب اس کا یہ ماننا ہے کہ وہ لوگ اس سیچوشن سے کہی جائیں نہیں جبکہ ایجے چاہتا ہے کہ وہ ٹیس کو جلد سے جلد ہاسپٹل لے جائے پر اینڈریف انہیں وہی رہنے کی ضد کرتا ہے کیونکہ اس کا ماننا یہ ہے کہ آج تک مدر اس کی ہائیڈ آؤٹ کے لوکیشن پر کبھی پہنچ ہی نہیں کیونکہ وہ یہاں پر لگ بھگ پندرہ سالوں سے رہ رہا ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مدر وہاں آلڈری بہت چکی ہے جس نے آتے ہی ساتھ بروٹلی اینڈریف کو مار گرایا ہے جسے دیکھ ٹیس اور ایجے اس سیچوشن سے سیدھا وارٹر ٹاور کی طرف بھاگتے ہیں اور جب ایجے کو وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ اس ٹاور سے ٹیس کو فیک دیتا ہے یہی سوچتے ہوئے کہ مدر اسے بچانے کے لیے جائے گی اور وہ اس سیچوشن سے نکل جائے گا اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ایسا ہی ہوتا ہے جس قارن مدر کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے اور ایجے کوئی ایسا لگتا ہے کہ مدر اب مر چکی ہے تو ٹیس کے پاس اسے سوری کہنے کے لیے پہنچتا ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مدر مری نہیں بل گیا بھی بیس زندہ ہے جوڑتے ہی اینڈریف کو بروٹلی مار گراتی ہے وہ بھی اس کی سکل کو الگ کر لیکن جیسے ہی وہ ٹیس کی حالت دیکھتی ہے کہ اس کی حالت کافی خراب ہے تو وہ اسے واپس گھر لے جانے کا ریسائٹ کرتی ہے لیکن ٹیس اسے منع کر دیتی ہے جس قارن وہ مدر اس کی بات سمجھ جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیس اس مدر کو اس کی زندگی سے آزاد کرنے کے لیے فرینکی گن سے شوٹ کر دیتی ہے اور یہاں پر باربیرین مووی کا یہ پورا ریکیپ ختم ہوتا ہے جس بارے میں اب آپ سبی کی کیا رائے بنتی ہیں اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کنا مد بھولیں گے باقی میں ملوں گے آپ کو فر کسی موویز یا سیریز کی ریکیپ کے ساتھ اب تک کے لئے آپ مووی سٹوک مووی ایکسپینڈ چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دین بائی